بسم اللہ جہاں جہاں ایوب صاحب کے نٹ سے ہمیں سنا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے سب کو سلام محبت اور جمعہ مبارک اتفاق سے جب چینج ہوئی ہیں اس کے بعد آج ہم جمعہ کی نمات ادا کرنے کے بعد یعنی یہ پیغام دینے لگے ہیں پیغام عشق رسول اور جمعہ کے خطبہ میں بھی ہم نے سرکار مدینہ سور سینہ رحمت دعالم علیہ السلام ایک تو یہ بتا ہے کہ اللہ نے ان کو یقتہ بنایا اور بشر ہیں تمام قائلات کے بشروں میں وہ علوالعظم ہے یعنی کسی بھی جہ سے ہم دیکھیں اللہ کے پیارے حبیب جن کا نام نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ رحمت للعالمین اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیارے حبیب صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مدر فرمائے مدر فرمائے یعنی جب سرکار سب کے لیے رحمت ہے اس لیے سب کے یعنی دل میں دماغ میں احساس ہے تو اس نے واقعہ سارا سنایا تو حضور نے شکاری کو کہا بھی اس کو کچھ ٹیم کے لیے چھوڑ دو تاکہ جی اپنے بچوں کو دودھ پلا کے پھر واپس آ جائے وہ حیران ہے کہنے لگا کہ کبھی ایسا بھی ہوئے کہ شکار نکل جائے تو پھر واپس آئے نہ ہو سکتا ہے ہرنی گئی بچوں کو کہا جلدی جلدی دودھ پیرو میں نے واپس جانا خریہ تو ہے کہا میں نبیوں کے سردار رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کر کے آئی ہوں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے میں واپس آتی ہوں اللہ اکبر جب آتے ہوئے دیکھا اس نے کہا حضور پہلے تو مجھے آپ کلمہ پڑھیں پھر بعد میں دیکھا جائے گا جانے کیا نتیجہ نکلا نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرمایا آج جو جانے درمیان میں وکیل ہوتے ہیں بروکر ہوتے ہیں وہ ان کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو بھی پتہ تھا کہ جے رحمت ہے جے مددگار ہے اور جے خاجت رواہ ہے مشکل کشاہ ہے اور جتیموں کا سہارہ ہے مسکینوں کا سہارہ ہے جانور و جن دکی انسانیت کی خدمت کرنے والے جانی اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرضبہ الترغیب و الترہیب میں آتا ہے ایک اونٹ وہ بزرگ ہو گیا جانی اولڈ ہو گیا تو اس کا مالک اور اس کے بیٹے نے کہا اب جے وزن نہیں اٹھا سکتا اس کو بیج جیتے ہیں زیبا کروا جیتے ہیں اب وہ جانور اونٹ کیمل جیسے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اب بھائی ایوسا دل میں خیال ہوتا ہے کہ جانور جہا یہ درخج یہ بولتے ہیں ہاں بولتے ہیں لیکن آپ کو اور مجھے سمجھ نہیں لیکن جس نبی کے وجہ سے ساری کا احنات مارز وجود میں آئی سرکار جانوروں کی مشکل کو شاہد بھی فرماتے ہیں آکے کان کے قریب حلقی حضور میں بڑا ہو گیا ہوں میرے مالک اور میرے مالک کے بیٹے نے رات فیصلہ کی آپ اس کو بیج دینا چاہیے اور اس کو اب قصائیوں کے حوالے چوری کے نیچے سے اس کو گذار دینا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے اس کے مالک کو بلایا جب بلایا فرمایا اس کی دولت مانگو کتنی مانگتے ہو پیسے مانگو کتنے مانگتے ہو اس کی قیمت مانگو کتنی مانگتے ہو جتنی مانگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیدے کے رحمت والا نبی مشکل کو شاہ نبی حاجت رواہ نبی سرکار نے پیسے دے دیئے فرمایا جا میں نے تمہیں عدال کی اب دیکھیں آج جمعہ کا جن ہے یعنی نبی مکرم شفیع محتشم حاجت رواہ مشکل کو شاہ قبر میں بھی حشر میں بھی آپ کی بادشاہی ہوگی مدد ہمیں ملے گی اور قیامت کے روز جب گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ بالکل زمین کی طرف لگ جائے گا اللہ اکبر تیرے اور میرے آقا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوگے صحابہ ریل کی حضورت قیامت کے روز ہم آپ کو کہاں تراج کریں فرمایا میزان پر فلسرات پر آبِ زمزم پر اللہ حفر اللہ حفر وَأَوْفُ الْقَهْرَ وَالْمِيزَان اے انسان اللہ نے تمہیں دو ہاتھ دیا اگر تولنے کا کام کرتا ہے تو پورا تول اگر کپڑے والا ہے تو پورا کپڑا پرمیش کر کے دے اور دوسرا کوئی بھی کاروبار حلا بھی ذکرنے والا حرکمانے والا اس میں حرام مت مک کریں اب نبی کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام وہاں جلوہ کر ہوئے یعنی نیکی والا پر ایسے اوپر ہو گیا گناہ والا نیتے ہو گیا تیرے اور میرے آقا سیدت وعالم علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا قاعد کا پرزہ نکالا وہ کیا تھا کیا تھا اللہ اکبر اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ السلام یعنی وہ دروش شریف جو فرشتوں کے تھروپ پہنچایا جاتا ہے ایک وہ جو محبت سے عقیدت سے پیار سے پڑھنے والا یعنی وہ راستہ درمیان میں ہجاب اُرھ جاتے ہیں سرکار اس اپنے خادم اس اپنے غلام کے پاس چروا کر ہو کے خود دروش سنتے ہیں وہ کاغذ کا پرزہ وہ دروش شریف جس کے اوپر لکھا ہوا ہے گناہوں کا پڑھنا نیتے ہے اور نیکیوں والا پڑھنا اوپر ہے ایک کاغذ کا پرزہ جو ہے اس کو سرکار نیکیوں والے پڑھنے میں رکھ دیتے ہیں اب نیکیوں والا پڑھنا جو ہے وہ نیچے آ گیا گناہوں والا اوپر ہو گیا پھر وہی کیوں نہ کہیں وہی اقبال کہتے ہیں وہ ایک سیدھا جسے تو گراہ سمجھتا ہے آدمی کو دیتا ہے ہزار سیدھے سنجات حضرات سرکار رحمت بھی ہیں سرکار ساری کائنات میں آلہ ہے بالہ ہے تِلْقَ رُسُلُ فَدَّ اللَّهِ بَعْدَهُمْ عَلَابَاد مِنْهُمْ مَنْ قَلَّمَ اللَّهِ وَرَبْعَ عَبَادَهُمْ دَرْعَجَاد یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی سب میں بھی اللہ نے فضیلتیں دی درعجات دیئے کسی کے ساتھ کلام کیا اور کسی کو ایک موجزہ دو موجزے دیئے لیکن تیرے اور میرے نبی اے امتی جہاں جہاں سرکار کے گلام سر رہے ہیں یہ بڑی محبت بڑی بات ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سر پاک کے بالوں سے لے کے قدمان مبارک کے ناخنوں تک اور قدمان مبارک کے ناخنوں سے لے کے سر پاک کے بالوں تک اللہ نے سر پاک موجزہ بنا کر دیئے رحمت ہی رحمت ہے اور جہ رحمت قیامت میں بھی ہمارے کام آئے گی اس دنیا میں بھی کام آئے گی آج اس سے رشتہ جھول لیں آج اس کے غلام بن جائے وہ کون ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت میں لاکھوں سلام مولا صلی وسلم دائمان ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کی کل رحمی اللہ تمام مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا پک کا سچا رشتہ جوڑنے کی اور سرکار کی سورہ سیرت اپنانے کی توفیق عطا پڑنا ہے سابزادہ محمد حبیر چشتی خطیب علی حجویری مسٹر برمنگم اور سرپنستیالہ پیغام عشق رسول انٹرنیشنل جو بھارا